How to fix Jammu and Kashmir Bank OTP not receiving problem تو دوستو یہ دے آپ بھی Jammu and Kashmir Bank کا استعمال کرتے ہیں اور جب بھی آپ کوئی بھی transaction کرتے ہیں جیسے کہ ATM سے یا پھر mobile banking یا پھر internet banking استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو OTP received نہیں ہو رہا ہے آپ کا registered mobile پہ تب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اور اس کو کیا سے solve کیا جائے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا تو دوستو یہاں پہ دیکھئے سب سے پہلے آپ کو جانا ہے اپنے mobile کے settings پہ ابھی settings پہ جانے کے بعد میں کچھ settings آپ کو کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو ایک دم نیچے آکے آپ کو app management یا پھر installed apps کے نام سے option دکھائے دے گا وہاں پہ آپ کو simply click کر لینا ہے تو دوستو یہاں پہ آنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ all applications select کر لینا ہے یا پھر system application اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو جانا ہے messages پہ تو چلیے ہم چلتے ہیں messages 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 پہ یہاں پہ آ چکا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو جانا ہے permission پہ permission پہ جا کے دوستو آپ کو یہ جو SMS دکھائی دے رہا ہے یہ SMS کو آپ کو own رکھنا ہے یہ off ہے تو آپ کو OTP کبھی بھی received نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھی یہ phone اور storage دونوں کو بھی own رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو back جانا ہے back چلے جائیے پھر ایک بار back چلے جائیے اور یہاں پہ دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کا JNK بینک ایم پہ جو آپ کا موبائل بینکنگ ایپ ہے اس کے ذریعے سے ٹرانسکشن کرتے وقت آپ کو اوٹی بھی ریسیف نہیں ہو رہا ہے تب دوستو آپ کو یہاں پہ وہ اپلیکیشن پہ چلے جانا ہے ابھی دوستو یہاں پہ دیکھیں آپ موبائل بینکنگ کا اپلیکیشن استعمال نہیں کرتے لیکن آپ کو اوٹی بھی ریسیف نہیں ہو رہا ہے کسی دوسرے کارن سے تب دوستو آپ ویڈیو پہ بنے رہے اور دو طریقہ کیا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا ٹھیک ہے فیلال تو یہاں پہ جو موبائل بینکنگ آپ یوز کرتے تب آپ کو اوٹی بھی نہیں آرہا ہے تب آپ کو یہاں پہ بھی سیمی کرنا ہے آپ کو ایپ پہ آنا ہے اور پرمیشن پہ جانا ہے اور یہاں پہ ایس ایم اس کو جو ہے الاؤ کرنا ہے ساتھی ساتھ سٹوریج اور فون کو بھی آپ الاؤ کر دیجئے اس کے بعد اپنا موبائل کو ایک بار ریسٹارٹ کیجئے ریسٹارٹ کرنے کے بعد میں آپ جو ہی ٹرانزیکشن کر کے دیکھیں آپ کا اوٹی بھی ریسیفٹ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن دوستو بائی چنس بائی چنس ہیدھی نہیں ہوتا ہے تب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں کبھی کبھی بینک کے طرف سے ٹیکنیکل ایشو یا سرور ڈاؤن ہونے کے واجہ سے آپ کو پروبلم آ سکتا ہے آپ اپنے بینک کا ٹوری نمبر میں ایک بار بات کر کے دیکھیں انہیں بتائیں کہ آپ اپنی ریسٹر موبائل نمبر میں اوٹی پی ریسیفٹ نہیں کر رہے وہ آپ کا پروبلم کو سولف کروا دیگا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تھنکس فور واشنگ